بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمران احمد ہے یہ میری میسیز ہیں تو ان کو بہت سارے پرابلم تھے گزشتہ چار سال کے دوران پہلا تو ان کو کمر میں بہت شدید در تھی اوورویٹ ہونے کی وجہ سے بھی ل4 ل5 کا مسئلہ تھا اور پھر دو سال سے شیٹی کا تھا اور اتنا علا علاج مرض تھا کہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی ہے تو ہماری رہائش بھی راولپنڈی میں ہم راولپنڈی اسلامباد میں کوئی ایسا ہسپٹل نہیں ہے یا ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ نیورو سے ریلیٹیڈ ہو ہم نہ گئے ہوں لیکن ان کو کہیں سے بھی اس طرح کی ٹریٹمنٹ وقتی ضرور ملی ہے وقتی فائدہ ہوتا رہا ہے لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں تھا جسٹ آپ نے میڈیسن کھائی انجیکشن لگوایا کمر میں بھی انجیکشن لگوایا لیکن وہ اس طرح پوری طرح ٹھیک نہیں ہو سکی کہ اپنی پرابر لائف میں آ سکیں دوبارہ جیسے کہ انسان نارمل حالت میں ہوتا ہے تو ہم نے نیٹ پہ اچانک ڈاکٹ صاحب کا دیکھا تو ان سے رابطہ ہوا بات کی کیونکہ مایوز تھے حکیم کے پاس بھی گئے ہومیوپیتھک کے پاس بھی گئے بہت ساری جگہوں پہ آئے گھر میں بھی بہت سارے ٹوٹکے کیے لیکن کہیں سے اس طرح کا ٹریٹمنٹ کے فرق نہیں پڑھ سکا تو الحمدللہ ان کا ہمیں نیٹ سے پتا چلا ہم آئے ہم نے ان سے بات کی ساری رپورٹس دکھائیں تو ڈاکٹ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ٹریٹ ٹیبل ہے اور آپ کا بہت اچھا سیشن ہوگا ادھر اور بہت اچھا علاج ہوگا تو ہم نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا جب پہلا سیشن کیا انہوں نے تو یہ بلکل جھکے آئیں تھی سیدھا کھڑی نہیں ہو سکتی تھی سیدھا چل نہیں سکتی تھی سیدھا بیٹھ نہیں سکتی تھی تو الحمدللہ سیدھی یعنی کہ کمر کر کے چل سکتی تھی بیٹھ سکتی تھی اتنا ہی نے زبردست پڑک پڑا آج ہم ڈاکٹ صاحب کے کلینک پہ آئے ہیں گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دورانہ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے تو تیسرے سیشن کے زیادہ ان کو فیٹی جگر بھی تھا پلس ان کا ویٹ بھی زیادہ تھا ان کو L4 L5 کمر میں بھی مسئلہ تھا گھٹنے میں بھی گیپ تھا اور شیٹی کا بھی تھا یہ 5-6 چیزیں انہیں بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی تھی تو الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے ان کا ویٹ بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے ان کی کمر کا درد بھی دوسرے سیشن میں ٹھیک ہو گیا ہے اور ان کا شیٹی کا بھی دوسرے سیشن میں ٹھیک ہو چکا ہے تو اب یہ بالکل نارمل حالت میں ہے گھر کا سارا کام بھی کر لیتی ہیں بچوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں سیدھا چل بھی لیتی ہیں اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ اللہ نے ہمارے دین کے لیے خاص تحفہ دیا جس کو ہم لوگ لیٹلائز بہت دیر سے کرتے ہیں یا ہماری اویرنس نہیں ہے یا ہمیں علم نہیں ہے تو میری جو بھی دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے گزارش ہے ٹھیک ہے آپ آج کل جدید رسرچ سے ہیلوپیتک بھی علاج ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو فائدہ اس میں ہوتا ہے اور اس میں کاسٹ بھی کم ہے ایسے لوگ جو نون ایفورڈنگ ہیں جن کے لیے اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ مہنگے نہیں کرا سکتے تو ان کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی ایسے بندے سے ہجامہ کرائیں وہ واقعی ہجامہ کرنا جانتا ہو اور جس کو ہجامے کا پتہ ہو عام گلی محلوں میں بھی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہجامہ کرنے کا پتہ نہیں ہے ان کو اتنا پتہ ہے کہ اتنے کپ لگانے ہیں لیکن ہجامہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ کو پہلے ہسٹری لے اور آپ کی ایتھنٹک جگہ پہ کپ لگائے اور اس کو پتہ ہو یہاں سے پیشنٹ کو اتنے پرشنٹ فائدہ ہونا ہے تو ہجامہ کرانے کا بھی جس کو طریقہ پتہ ہو اس سے کرائیں عام گلی ملے والوں سے نہ کرائیں اس سے آپ کو پیسے بھی زائے جائیں گے کاؤسٹ ایفیکٹی بھی ہوگا اور آپ کو اس طرح کا فائدہ بھی نہیں ہوگا تو جو بندہ پڑھ کے کوالیفائیڈ ہو جس کو پتہ ہو ہسٹری لے کے آپ کو پوائنٹ پہ ہجامہ لگائے اس ہجامے کا فائدہ ہوتا ہے ہر بندہ ہجامہ لگا بھی نہیں سکتا اور ہر بندے کو ہجامے کا پتہ بھی نہیں ہوتا تو ڈاکٹ سب الحمدللہ اس معاملے میں بہت ماہر ہیں ہم پہلے سیشن سے ہی آپ تک ہمیں بہت فرق پڑا ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی آپ کو بیماری ہے پہلے فون پہ کنسلٹ کریں اگر آپ کا دل مطمن ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی بات سے یا ان کے ٹریٹمنٹ سے یا ان کے نالج سے کچھ فائدہ ہوا ہے آپ کا دل مانیں تو پھر آپ ڈاکٹ سب سے ہجامہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کی ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ دے اور سب لوگوں پہ کرم کرے اور سب لوگوں کی بیماریوں سے شفاہ نصیب فرمائی میں شیٹیکہ کی پیشنٹ تھی تو میں نے تو اپنے شیٹیکہ کے علاج کرا لیکن اس سے اس حجامہ سے میرا ویٹ فرس ٹیم جہاں میں نے کرائے سیشن اس سے میرا فائیف کیجی ویٹ بھی لوس ہویا یعنی میرے کپڑے بھی میں نے پہنے جو پرانے تھے میں نے چیک کیے کافی کھولے ہو گئے تو آپ اس سے مجھے کمر بھی بھی سکون ہو گیا چلنے پھڑنے بھی ویسانی اور یعنی میں آپ گھر کا سکون سے اپنا ایزی کام کر سکتی ہوں الحمدللہ ڈاکٹ صاحب کے کلیننگ پہ ہر طرح کی بیماریوں کا جو لا علاج لوگ سمجھتے ہیں ان کا بڑے اچھے طریقے سے علاج ہوتا ہے جن میں بہت کامن ہارٹ کی بیماری ہے بلڈ کینسر ہے ہٹیوں جوڑوں کا درد ہے موٹاپا ہے فیٹی جگر ہے اور اس طرح کی بہت سی جو بھی لا علاج بیماریاں ہیں وہ ہوتا ہے ایون کہ یہاں پہ ارترائٹس کے لوگ بھی آئے ہیں جو کہ الحمدللہ شفایاب ہو کر گئے ہیں ایون سے برین سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ہوتا ہے تو ایک سنت نبوی بھی ہے میں لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سنت نبوی اور ایک اچھا ٹریٹمنٹ سمجھ کے اس کے لیے آپ ڈاکٹ صاحب سے رجوع کریں اور انشاءاللہ اس تمام لوگوں کو اس سے فیدہ ہوا گا جیسا کہ مجھے فیدہ ہوا ہے